اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ورانی میں سائی ہو ان لوگوں کو کوشش کرنا ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لئے بڑا عذاب تیار ہے اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے تو جدر تم روک کرو اللہ ہی کی ذات ہے بے شک اللہ صحابہ وسط اور باخبر ہے بہت زیادہ کشائش والا اور یہ لوگ اس باز کے قائل ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے نہیں وہ پاک ہے بلکہ جو کچھ اسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اس کے فرما بردار ہیں وہی اسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے یعنی مشرق وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہیں کسی باتیں کیا کرتے تھے وہ بھی انہیں کسی باتیں کیا کرتے تھے ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جوتے ہیں جو لوگ صاحب یقین ہے ان کے سمجھانے کے لئے ہم نے نشانی بیان کر دی ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ سچائی کے ساتھ خوش قبری سنانے والا اور برانے والا بنا کر بنا کر وجہ ہے اور اہل دوزخ کے بارے میں تم سے تم سے کچھ پرسش نہیں ہوگی کچھ پرسش نہیں ہوگی